اچھا نیکس مشین جو ہے وہ اس کو آج کل آپ نے سنا ہوگا بہت ساری ایڈز آ رہی ہیں انٹرنیشنلی بہت زبردست مارکیٹنگ ہو رہی ہے مورفیس ایٹ کے بارے میں انٹرسٹنگ کی یہ ہے کہ مورفیس ایٹ جو ہے وہ اور اسی طرح کی تین اور مشین ہیں دنیا میں جس میں بڑی سمیلر اگزیکلی سیم ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے اور ایکچولی سکارلٹ کے یہ اس سلسلے کی سب سے پرانی اور سب سے زیادہ آثنٹک مشین ہے یہ کورینز نے ایجاد کی تھی آج سے کوئی پندرہ سال پہلے لیکن اس کے نئے موڈل آتے جا رہے ہیں جس طرح یہ والا موڈل ہے سکارلٹ ایٹ مورفیس ایٹ اور پینیکسل وی یہ تین جو ہیں وہ آپ اس کا بار بار ایڈ سنیں گے جو کہ چونکہ مورفیس والوں کی مارکٹنگ بہت زبردست ہے تو وہ آپ زیادہ نام سنیں گے سکارلٹ والوں کے بیچاروں کی جو مارکٹنگ بڑی تھوڑی سی مٹھی ہے تو آپ اس کے کم ذرا اشتہار سنیں گے بٹ سیم ٹیکنالوجی یہ کرتی کیا ہے یہ جو ہے بیسکلی اس میں ایک ہم ٹپ لگا دیتے ہیں اور ٹپ جو ہے وہ ہر پیشنٹ کی نئی ہوتی ہے وہ دوبارہ یوز نہیں کرتے تھیک ہے جی وہ ڈسپوزبل ہوتی ہے اس کو ٹپ کو لگا دیتے ہیں جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو اس کی ابھی آپ کو اس کو میں ویڈیو میں دکھائیں گے پیشنٹ پر کرتے ہوئے بھی وہ جلد کی اندر چھوٹی چھوٹی سویاں جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں ریڈیو فریکونسی آتی ہے وہ جو نیڈل جاتی ہیں تو اس کو آہ آ ریف یعنی ریڈیو فریکونسی مائکروں نیڈلنگ بولتے ہیں تو ہمیشہ یاد جہا رکھیں جو سکارلیٹ ہے یا پنیکسل وی ہے یا مورفیس ایٹ ہے یہ تینوں مشینیں ایک ہی کام کرتے ہیں صرف ان کے نام مختلف ہے مختلف کمپنیاں بناتی ہیں لیکن کرتی یہ ایک ہی کام ہے یا یہ سکارز کو کم کرتی ہیں اس طرح آپ کے ایکنی کے سکارز ہوگے ایکسیڈنٹ کے سکارز ہوگے کٹس کے سکارز ہوگے یا آہ تو یہ جتنے بھی سکارز ہے نا یا سرجری کا سکار ہو گیا آپ کے اور کافی دفعہ جو آپ کی جھریان پڑھتی ہیں اس کو ٹائٹ کرتی ہیں کافی دفعہ یہ جو پیٹ پہ لائنیں پڑھ جاتی ہیں اس میں بڑی دبردست ہوتی ہیں تو سکارز کے لیے کسی طرح کی بھی سکارز کے لیے سٹرچ مارک کے لیے اور سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے یہ مشین ہیں جو ہیں جو ہیں جیس تھری مشیندہ دے موست افیکٹیو اندہ موست سکسیسول مشیندہ دے ورلد تو الحمدللہ we have all the latest technologies کافی دفعہ اس کا نام چینج ہوتا ہے but we want to try those technologies which are the most authenticated in the world